سلام علیکم احمد رضاپ کی خدمت میں حاضر ہے کرکنگ کے ساتھ امید ہے آپ کاریت سے ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم اس کے لیے ایک بڑا اضافہ ایک ہوا ہے اور چیف سیلیکٹر مقرر کر دیا گئے ہیں انزمام اللک ورن اٹ اونلی جو اپنی سیکنڈ ایننگز ایزا چیف سیلیکٹر وہ کھیلنے کے لیے آئے ہیں پہلی بھی ان کی ایننگز جو ہے وہ سپر ڈوپر رہی ساڑھے تین سال کا ٹونور تھا جس میں بڑا جو عزاز اور جو بڑی کابیابی تھی وہ چیپس ٹرافی تھی دو دوزار سترہ میں جیتی گئی تھی اور اگر ہم اس میں فائنل میں بھارت کو شکستی تھی اور اگر ہم کہے کہیں کہ جب پاکستانی ٹیم بھارت گئی اور اس وقت بھی بیٹنگ کنسلٹنٹ کے طور پر اور ٹپس کے طور پر جو ہے وہ بار انزمام الحق سے ہی جو ہے وہ ان کی خدمات حاصل کی گئی تھی اگر ہم یوں کنکلوڈ کریں کہ انزمام الحق کو ایزے جو انڈیا کے خلاف خاص طور پر چونکہ بڑا میچ تو انڈیا پاکستان کا ہی ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے اگر ان کو ایک جو ہے وہ صرف ایک کرکٹ لیجنڈ ہی نہیں بلکہ ان کو ایک سائکیٹرس کے طور پر بھی اگر لیا جائے تو وہ یہ غلط نہیں ہوگا ہم اپنی سٹوری کی طرف آتے ہیں چیف سیلیکٹر کو مقرر کر دیا گیا ہے اور ان کے چیلنجز کیا ہوں گے ان کے لیے مشکلات کیا ہوں گی اور ان کے لیے آسانیا کیا ہیں یہ ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آسانیوں کی تو آسانیوں کا ذکر جو ہے وہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ جب دو ہزار سترہ جب اور پھر اس کے بعد مکی آرثر کے ساتھ ان کی بہت انڈرسٹینڈنگ رہی اور ہے بھی تو اس وجہ سے ان کے لیے ایک آسانی ہوگی چونکہ مرکی آرثر جو ہے وہ ٹیم کے ڈاریکٹر ہیں اور برینڈ ورن جو ہے وہ ہیٹ کوچ ہے جن کے ساتھ ایک اچھی کیمسٹری ان کی پہلے بھی تھی اور اب بھی ان کی ہوگی اور ہو سکتی ہے تو اس اس طرح جو ہے وہ ایک اچھی ٹیم دوبارہ وہی گروم ہو گئی اور بن گئی اور دوسری اچھی بات وہی یہ ہے کہ چونکہ پہلے ذرا مشکل تھا پہلے لیجنڈری مصبول حق اور شاہدہ فریدی پھر اس کے بعد یونس خان ان کے جانے کا وقت تھا وہ مطلب ریٹائر ہو رہے تھے اور نئی ٹیم آ رہی تھی اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں حسن علی تھے اس کے اندر فہی مشکل تھے فخر زمان تھے ٹھیک ہے تو یہ وہ پلیئر تھے جو بلکل نیول بیبی وار تھے پاکستان کرکٹ کے اندر انٹرنیشنل رینہ کے اندر لیکن ان کے لیے جو ہے انہوں نے ایک اچھا راستہ بنایا اور اچھی سٹریٹیجی اپنائی تو یقینا ان کو بیک اپ کیا بک اپ بھی کیا اور تو وہ پاکستان ٹیم جیت کر آئی تو اب یہ چیزیں وہ آسان ہیں دوسری آسان چیز وہ یہ ہے کہ اس وقت اپنے بتیجے امام الحق کو ان کے لیے کھلانا خاصا مشکل تھا کیونکہ وہ بلکل ان کو ٹیم کے اندر شامل کرنا بہت ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بھی فیصل ان کے لیے کرنا آسان ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیوزیلینڈ کی سیریز کے اندر اور پھر اس کے بعد ابھی جو شیلنکا کے خلاف سیریز ہوئی ہے تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اچھی پرفارمس دی ہے تو خاص طور پر نیوزیلینڈ کے خلاف نائنٹی کیا اور اس حوالے سے تھوڑا فا مشکل ہوئی آپ کو بتا دوں مشکل ہوئی یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹی جب انہوں نے کیا تو پھر ان کو جو ہے وہ چوتھے اور پانچے ورڈے کے لیے ان کو ڈراغ کر کے تو ان کے کمپیٹیٹر جس کو کہہ سکتے ہیں تو شان مصود ان کو ٹی میں شامل کیا گیا تو اس کے اوپر وہ میڈیا میں انہوں نے جو ہے وہ ایک ننازی کا اظہار کیا تھا اور اپنے پرانے دوست جو جگری ان کے بابرازن کپتان ہیں ان کے اوپر خوش تھوڑا سا انہوں نے شکایت کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا تو وہ یقیناً ایک بڑا ٹاسک ہوگا انزمہ ملہ کے لیے جو کہ ان کے پتیجے ہیں اور اگر وہ فرض کریں گے وہ کسی بھی وجہ سے ٹیم سے ان کو ڈراغ کرتے ہیں تو پھر چچا کے لیے جو ہے وہ ان کے کیا ریمارکس ہوں گے یہ جو ہے وہ وقت ہی بتائے گا امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پھر چیلنجز یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے ابھی یہ انگلینڈ فانستان سیریز ہے تین مرڈے کے میں جو ہے بائیس اچھا بیس تک شرلنکا کے اندر ہی پھر اس پر شرلنکا پاکستان میں شروع ہوگا پھر شرلنکا کے اندر ایشیا کپ کا جو دوسرے سیکنڈ پار جس کو کہہ سکتے ہیں سیکنڈ وینیو کے طور پر اور سب سے بڑا مقابلہ اور سب سے بڑا جو ٹورنمنٹ ہے وہ ورلڈ کپ کا ہے جو پانچ اکتوبر سے انڈیا میں شروع ہوگا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے حوالے سے چیف سیلیکٹر کا جو ہے وہ عوضہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہے کیونکہ یہ پہلے کرکٹ کمیٹی کے بھی میمبر تھے تو انہوں نے اپنی اس عوضے سے جو ہے وہ مصطفی بنے کا اعلان کر دیا ہے اور جو ہے وہ بڑا عوضہ انہوں نے سک کر دیا ہے امید ہے آپ کو اور یہ انظمام الحق یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے کرکٹ کریئر کے اندر ایک سو بیس ٹیسٹ میچ کھیلے پھر اس کے بعد تین سو اٹھتر وانڈے میچز کھیلے ہیں اور پھر سکور رنگ بنانے والے مشین اگر ان کو کہا جائے اور پھر اس کے بعد ویننگ اننس جو ہے وہ ایک لگ بھی فیریس تھا ہے اگر ہم ورڈ کپ انیس سو بانوے کا جو جیتا تھا پاکستان اس کی جو ہے وہ نیزیلینڈ کے طلاف دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد اس کو فائنل تک پہنچانے والے یہی انظمام الحقی تھے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو کہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر روک کریں اپنے کومنٹ سے جو ہے ہمیں آگاز روک کرتے رہے ہیں تینکیو